آپ فرمائے اغاز کر رہا ہوں فروق آباد کے شاعریں ملک محمد صنعہ اللہ صنعہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ پڑے آ کر درود ازور ہوتے حمزہ بھائی عمر بھائی آپ فرماتے ہیں پڑے آ کر درود ازور ہوتے رمے کتے جے کلنا تفیر آکھے تصور وی چزور دا ویک روزا جے نہ ہوئی تسلنا تفیر آکھے سگ بن کے آلے رسول دا رو خالی ہویا جے پلنا تفیر آکھے سنا وانگ ملاد منا لے کر راضی ہویا نہ اللہ تفیر آکھے بس پڑے آ کر درود ازور ہوتے پڑے آ کر درود ازور ہوتے تیری ہوئی نہ پلے پلے تفیر آکھے آشک بن بلال دے وانگ سچا بدی رئی جے پلے تفیر آکھے صدیق وانگ جان دی سار ہو جا سینے اللہ نہ کلے تفیر آکھے سنا یار بحیشت تے وچ جا کے پکے ہورا نہ چلے تفیر آکھے بس پڑے آ کر درود ازور ہوتے پڑے آ کر درود ازور ہوتے تیری پلٹی نہ کھایا تفیر آکھے وہ تیرا وے کہیار مزار دوروں جینا جکیاں زبینہ جینا جکیاں جبینہ تفیر آکھے سنا یار شنا یار محشر دے اندر جا کے سونے صدقے سینے نہ لایا تفیر آکھے بس پڑے آ کر درود ازور ہوتے کیونکہ انداز حسینوں کو سکھائی نہیں جاتے یہ امی لکب ہے پڑھائی نہیں جاتے ہر ایک کے حیثے میں نہیں تیدار کسی کا کیونکہ بوجیل کو معبوب دکھائی نہیں جاتے کیونکہ بوجیل کو معبوب دکھائی نہیں جاتے کیونکہ یہ میں اتنا بڑا جملہ دے رہا ہوں شاعر کہتا ہے سنہ اللہ سنہ صاحب کے بعد میں کاسمی صاحب کا شیر پڑھا ہوں اور سنہ خان آپ کے حوالے کر رہا ہوں کاسمی صاحب لکھتے ہیں سنہ گستر شاہدی ہو گیا سنہ گستر شاہدی ہو گیا ہوں میں ہم نکتہ روح العالمی ہو گیا ہوں سنہ نبی کاسمی وہ اتا ہے ایک ذرہ تھا روشنگی ہو گیا ہوں